اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اسپیشلی ٹینیجرز انشاءاللہ یہ دین فورٹینز کی سیریز میں آپ کا استقبال ہے اور آج جہاں ہمارا سبق رہے گا ایک زبردست قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کروں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَصَابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِأَحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَدُعَنْهُمْ یہ سورہ توبہ کی ایک آیت ہے جس میں اصابقون کا ترم آیا ہے آیت کی شروعات ہوتی اصابقون اور یہی ہمارا ٹاپک رہے گا ہاو ٹو بی اصابقون الولون سابقون کسے کہتے ہیں ہم نے اس ٹاپک پہ تھوڑا سا ٹچ کیا تھا پچھلے اپیسوڈ میں آج اس کو اور مزید تفسیر سے ہم بات کریں گے کیونکہ یہ آپ کی ایج ایسی ہے بی فور یو گرو ٹوینٹی آپ کے پاس پڑھائی کے بہت سارا وقت ہے ٹین ایج میں ماباپ ڈسٹرپ نہیں کرتے ہیں جب تک آپ پڑھائی کرتے ہو اور پڑھائی کی ہمار تقریباً ٹین سے ٹین سال تک رہتی ہے پھر آپ پوسٹ گریجویشن کر رہے ہیں تو آپ ٹین سال تک پڑھتے ہو آپ پی ایش ڈی کرتے ہو تو ٹھبیس سال تک لیکن اگر آپ گریجویٹ ہو جاتے ہو تو ٹین سال تک تو بچہ جب پانچ سال کا سکول میں جاتا ہے اس کے بعد پاندرہ سال تک ماباپ اسے ڈسٹرپ نہیں کرتے بلکہ اس کا خرچ بھی اٹھاتے ہیں پہلے کے زمانے میں پاندرہ سولہ سال کے بچے پیسہ کمانا شروع کر دیتے تھے لیکن آج پڑھائی کا دور ہے ماباپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا بچہ پڑھ لے پرانے زمانے میں جب سکولیں نہیں تھی تو لائف سکل سکھانے کے لئے بچے کو بھیجا داتا تھا لیکن آج تمہارے پاس بہت سارا وقت ہے بیس سال کی عمر تک آپ کے ماباپ آپ کو ڈسٹرپ نہیں کرتے سیوائے کہ کوئی مجبوری ہے اکثر بچے اکیس سال کی عمر تک کماتے نہیں ہیں سیوائے کہ جو لوگ پارٹ ٹیم جابز کرتے ہیں تو یہ وقفہ پندرہ سال سے لے کر بیس سال کی عمر تک یا سمجھ لیجئے دس سال سے بیس سال کی عمر تک یہ سیکھنے کی عمر ہوتی ہے کیونکہ اب آپ پڑھتے پڑھتے آپ کو انگریزی آگئی اگر آپ اردو میڈیم میں ہیں تو آپ کو اردو آگئی آپ نے پڑھنا اور سمجھنا سیکھ لیا اور پندرہ سال کروز کر لیا تو آپ کا وکیوبیلیری آپ کی بہت امدہ ہو چکی ہے اب آپ پڑھیں گے آپ سیکھ سکتے ہو آپ کچھ کمال کر سکتے ہو اور جس فیلڈ میں آپ جائیں گے اس میں سابیکون ہو سکتے ہو What is سابیکون سابیکون کہتے ہیں سب سے آگے رہنے والا جس کو ہم ٹاپر کہتے ہیں اور سابیکون اس سابیکون یعنی ٹاپروں میں ٹاپر مثال کے طور پر ایک سکول ہے اس کا ایک بچہ ٹاپ آتا ہے اور اسی شہر کی ساری سکولوں میں وہ ٹاپ آتا ہے پتہ چلا ہے دوسرے سکولوں میں بھی سابیکون ہے تو اللہ تعالیٰ نے نیک کام کرنے والوں میں اللہ نے بہت پسند کیا ان کی تعریف ہوئی ہے ان کے لئے دھیر ساری خوشکبریاں ہیں سورہ توبہ کی آیت ہم نے پڑھے اللہ تعالیٰ نے صحابہ میں جو سابیکون تھے ان کا تذکرہ کیا اَسْحَابِكُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْعَنصَارِ سابیک لوگوں میں یعنی جو لوگ سب سے پہلے مسلمان ہوئے سابیک مہاجر اور انصار میں سے اور ان کی اتباع جنہوں نے کی مطلب ان کو جنہوں نے فالو کیا اللہ نے ان کو وعدہ کیا ہے جنت کا کہ اس کے نیچے نہرے بہتی ہوگی اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالِقَ فَوْضُ الْحَزِيمِ یہ ایک بہت بڑا فیض ہے this is a very tremendous success زبردست success ہے یہ سابیکونَ الْاوَّلُونَ اب ہم سوچیں گے کہ سابیکونَ الْاوَّلُونَ تو اس زمانے میں تھے کہ آج ہم سابیکونَ الْاوَّلُونَ ہمارے میں سے بن سکتے ہیں کیا دیکھئے صحابہ سے مقابلہ ہم نہیں کر سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ میرے صحابہ کے مقابلے میں آپ لوگ کچھ نہیں ہوں لیکن جب ہم آپس میں رہتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں تو ایسی سابیکونَ الْاوَّلُونَ کو اللہ پسند کرتا ہے کہ جب بھی کوئی نیک کام کا موقع ملتا ہے تو ہم بھاگتے ہیں اسے کرنے کے لئے کیونکہ زندگی میں ہم کریئر میں تو ٹاپر بننے کی بہت کوشش کرتے ہیں آخرت کے اعتبار سے ہم ٹاپر بننے میں تو کیا ہم یعنی جس ٹھٹی فائی مارکس لینے کے بھی اندودیازم نہیں رکھتے ہیں پیتیس فیصد گیا جسٹ پاسنگ کلاس آجا جنت میں چلا جائے گا تو ہمارے اندر وہ اندودیازم بھی نہیں پایا جاتا ہمارا مائن ہماری توجہ ٹوٹلی مٹیریلیسٹک اچیفمنٹس میں رہ جاتی ہے کریئر خوبصورت بیوی یا ہینڈسوم ہزبن کمانے والا شوہر گاڑی اپارٹمنٹ فورن چلے جاؤ ابراڈ سٹڈیز کے لئے وہیں پاسپورٹ لے لو یورپ ایمریکہ کا تو یہ ہمارا مٹیریلیسٹک ایٹیٹیوڈ آ چکا ہے اور اس میں ہم اولون ہونے کی بہت کوشش کرتے ہیں لوگ لاکھوں روپیاں خرچ کر دیتے ہیں فورن جانے کے لئے پڑھائی کے لئے مٹیریلیسٹک اچیفمنٹ کے لئے اپنے بیٹوں کے لئے دلخا یا دلخن ڈھونڈنے کے لئے ہزاروں لاکھوں روپیاں خرچ ہو جاتا ہے شادیوں میں مٹیریلیسٹک سیٹیسفیکشن اور ایلدوزیازم فیل فیل کرنے کے لئے ہم کو پسند آتا ہے کہ ہمارے بچے اگر ٹوپر ہوتے ہیں تو میرا بچہ کتنا ہینڈسوم ہے ہم اس کو سابکون سمجھتے ہیں دنیاوی امام دنے حالانکہ خوبصورتی تو اللہ نے دیئے اس کا کیا کمال ہے یار ہماری بہو دیکھو کیسی ہے کیا ہونہار ہے کہیں بھی محفل میں جاتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں آپا اتنی خوبصورت دلخن کہاں سے لائے اس طرح سے ہم سابکون بنیاں بہت پسند کرتے ہیں دنیاوی میٹر میں آفیس میں جائیں گے بن چھنکر بڑی دھماکے دار انگریزی میں بات کریں گے یہ ہم دنیا میں سابکون بننے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک حد تک جائز ہے جہاں تک اللہ کی شریعت کو کہیں توڑا نہیں جاتا لیکن آخرت کیا 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 ہم آخرت کے لیے ایسی محنت کرتے ہیں ہم میٹس میں ٹوپر آنے کے لیے دین رات محنت کرتے ہیں لیکن قرآن کی چند صورتیں یاد کرنے میں ہم کو سوستی آتی ہے ہم کو دلچسپی نہیں ہوتی حالانکہ اللہ تعالی نے اس کو فوض العظیم کہا ہے it is the top and tremendous and the highest form of success فوض العظیم عظیم یعنی زبردست اللہ نے اس کو زبردست tremendous success کا ہے صحابہ کرم جب ایسی آیتیں پڑھتے تھے تابین ایسی آیتیں پڑھتے تھے تو ان کے جنرشن میں محدث سکولرز واریئرز ایڈمنیسٹریٹرز آ جاتے تھے سیمپل لائف گزارتے تھے ان کے وہاں ایسے بوفے سسٹم نہیں ہوتے تھے جیسے ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں ان کے گھروں میں ایر کنڈیشنز نہیں تھے چھوٹے چھوٹے جھپڑے رہتے تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا گھر اتنا چھوٹا تھا کہ ایسے جھک کر اندر جانا پڑتا تھا اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب ان کی تلوار نے بہت سارے دشمنوں کو شکست دے دی تھی اس کے باوجود بھی ان کی لائف سٹائل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی مالے گنیمت آیا سب آیا لیکن وہ سمپلیسٹی تھی پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بہت تعریف نہیں تو یہ ہمارے لئے صحابہ کون الاولونوں میں سے ہیں ہماری اصلاف دین کے معاملے میں ہم دلچسپی نہیں رکھتے ہیں ہمارے اندر وہ اندوزیازم نہیں ہے اب ہمارا جو دنیا کے معاملے میں اندوزیازم ویسا ہوتا ہے لیکن دین کے معاملے میں ہمارا اندوزیازم ویسا نہیں ہوتا ہے ہم چھے گھنٹہ سکول میں رہتے ہیں تین گھنٹہ کوچنگ کلاسز میں جاتے ہیں روزانہ آٹھ گھنٹہ ہم پڑاہی میں گزارتے ہیں چھٹیوں کے دن بھی ہم تین چار گھنٹہ تو سٹڈیز کرتے ہیں اپنے آپ پہ اور تین چار گھنٹہ کوچنگ کلاسز میں ہمارے گھر کا بجٹ ون تھرڈ بجٹ ہماری مرٹی دیالیسٹک اچیویمنٹس میں جاتے ہیں غلط نہیں ہے لیکن کیا اس کا ون ٹیندھ حصہ ہم دین سکھنے میں لگاتے ہیں اگر ہم چھے گھنٹہ سکول میں پڑھتے ہیں کوچنگ کلاسز میں جاتے ہیں تو کیا ایک یا ڈیڑھ گھنٹہ روزانہ کیا ہم پڑھائی میں گزارتے ہیں کہ نہیں گزارتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے وہ انٹروسپیکشن ہمارے دل کا جائزہ لینا چاہیے ہمارے جذبے کا ہمارے دعوے کا جائزہ لینا چاہیے میرے یوں فرنڈ اس عمر میں سابقون بننے کی آپ کوشش کریں گے جس طرح سے آپ پڑھائی میں سابقون بننے کی کوشش کرتے ہو اسی طریقے سے آپ دین کے معاملے میں بھی اگر سابقون بننے کی کوشش کرو گے تو آپ کے فیملی میں آپ کے سوسائٹی میں آپ کے محلے میں اللہ کے نزدیک انشاءاللہ آپ سابقون الاولین میں سے ہوگے مثال کے طور پر ایک فیملی ہے بہت بڑی چالیس پچاس لوگ ہے کزینز اور چاچیا بھتی جاک کھالو مامو بڑی قبہ ہے اس میں ایک ہی بچہ سب سے پہلے داڑی رکھتا ہے اور دین سکھتا ہے تخجد پڑتا ہے مسجدوں میں جانا شروع کرتا ہے یہ اس فیملی کا سابقون الاولین اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اندوزیزم لاتے ہیں اور دیرے دیرے شروع کرتے ہیں تو یہ اس کو فالو کرتے ہیں تو یہ سابقون الاولین ہوا اب جو لوگ اس کو دیکھ کر کرے گے سب کا سواوی سے ملے گا پورے خاندان میں پہلی لڑکی ہجاب کرتی ہے باقی سب موڈن تھے اب اس کو اللہ نے توفیق دی اب اس نے ہجاب پہنا شروع کر دیا ہجاب پہنا شروع کر دیا تو لوگ دیکھنے لگے سٹارٹنگ میں ڈیفیکلٹیز آنے لگی لوگوں نے تانے مارنے شروع کر دیے کہ تو تو بیکپٹ ہو گئی تیرے رشتے اچھے نہیں آئیں گے تو زندگی پر کماری بیٹھی رہے گی لیکن نہیں یہ لڑکی جمی رہی لگی رہی اور دیرے دیرے دوسری لڑکیاں بھی اس سے انفلوینس ہوئی اور انہوں نے بھی گھر میں برخہ پہنا شروع کر دیا ہجاب کا احتمام کرنا شروع کر دیا تو یہ اس خاندان میں یہ لڑکی سابقون الاولون ہیں اللہ تعالیٰ چوز کرتا ہے اپنے محمود بندوں میں سے ہدایت دیتا ہے کسی کو سابقون اولون بناتا ہے اسی لئے ہمیشہ دعا کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ مجھے نیک کاموں میں دوسروں سے آگے کر اب ہوتا ہے کیا کیونکہ ہم سکول میں جاتے ہیں ہمارے وہاں انٹرٹینمنٹ کا ایک ماحول ہے گیبت چوگل کھوری اور حسی مزاق کا ایک ماحول بنا ہوا ہے جوکس پسند کرتے ہیں حالانکہ اتنے سارے جوکس کو اسلام پسند بھی نہیں کرتا ہے جوٹ بول کر ہسایا جاتا ہے اس ماحول میں یہ انوائرمنٹ جو ہمارے وہاں بنا ہوا ہے یہ پولیوٹڈ مورالی پولیوٹڈ انوائرمنٹ جو ہمارے وہاں ہے اس کی وجہ سے نہ کرنا ہو تو بھی آدمی گناہ کر بیٹھتا ہے ایک محول میں گیبت ہو رہی ہم بیٹھے ہیں ہم رکتے نہیں ہیں ہم اٹھ کے جاتے ہیں تو ہم بھی اس میں شمار ہو گئے انویلنگلی انویلنگلی ہم بیٹھ گئے ایسے کئی گناہوں میں ہم شریک ہو جاتے ہیں کبھی کوئی ٹلیپ آ جاتی ہے فیس بک پہ نہیں دیکھنا ہے فلم اچھی لگ رہی تو دیکھ لیتے ہیں کبھی کوئی میوزک اچھا لگ جاتا ہے تو آدمی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے کیونکہ آب و ہوا پوری ویسی کی ویسی ہے اس حال میں سابقون کیسے بن سکتے ہیں تو میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں قرآن اس کی رہبری کرتا ہے کہ کس طرح سے آپ سابقون بن سکتے ہو اور کوشش کرنا اور دعا کرنا اللہ سے کہ اللہ تعالی ہم کو سابقون بناوے اور ہمارے اولاد کو بھی بنا دیں اب اسے یہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے آئیے ہم شروع کرتے ہیں کس طرح سے لوگوں سے آگے بڑھا جاتا ہے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے میں آپ کو اور تھوڑا سا موٹیویٹ کر دوں کہ سابقون سابقونوں کا کیا مقام ہے سورہ واقعہ میرے سامنے موجود ہے فیلحال فَأَصَحَابُ الْمَيْمَنَا مَا أَصَحَابُ الْمَيْمَنَا اللہ تعالیٰ نے تین کیٹیگری کے لوگوں کا ذکر کیا ہے ان تین آیتوں میں اس میں سے دو جنتی ہیں اور ایک جہنمی ہیں سب سے فیلح فَأَصَحَابُ الْمَيْمَنَا مَا أَصَحَابُ الْمَيْمَنَا جو اردائینی طرف کے لوگ ہیں وہ کتنے ہی بلیسڈ لوگ ہیں وَأَصَحَابُ الْمَشْعَمَا مَا أَصَحَابُ الْمَشْعَمَا ایک باہی طرف کا گروپ ہے بڑے ہی بدقسمتی ہے اب تیسرا گروپ اللہ تعالیٰ اس کو ڈسکرائب کرتا ہے وَأَصَحَابِقُونَ سَحَابِقُونَ اُلَا اِكَلْ مُقَرَّبُونَ اب یہ تھرڈ گروپ ہے سابقون سابقون یعنی جو رائٹ ان سائیڈ ہے اس کے سابقون یعنی تھرڈ گروپ یہ سب سے آگے والا گروپ ہے ایک تو سابقون ہے ان میں سے بھی سابقون اُلَا اِكَلْ مُقَرَّبُونَ یہ لوگ اللہ کے قریب میں سے ہیں آپ دیکھئے ان کی جنت بھی تین ٹاپ ہوگی کہ عرش کے قریب ہوگی اللہ تعالیٰ کے مُقرر بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس تین کیٹیگری کے لوگوں کو بتا دیا جنت رائٹ ہینڈ سائیڈ والے کو بھی ملے گی اور سابقون الاولون کو بھی ملے گی لیکن جو سابقون الاولون ہے جو میں نے سورة توبہ کی آیت مرخ 100 میں تذکرہ کیا شروع میں اسے بھی پڑھ لیتے ہیں میں پھر سے آپ کو وہ ترجمہ دہرہ دوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ آگے رہتے ہیں دوسروں سے اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی اور ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہرے بہتی ہے اور یہ زبردست فوضل عظیم ہے تو پتا چلا اس میں کتنی بلائیاں ہیں نمبر ون کہ اللہ ان سے راضی ہے یعنی ایک طرف دنیا کی ساری نحمت ہے جس میں جنت بھی آگئی اور ایک طرف اللہ آپ سے راضی ہے اللہ کا آپ سے راضی ہونا یہ سب سے بڑی خوشی سب سے بڑی کامیابی ہے سب سے بڑی کامیابی ہے تو یہ گفت ملتا ہے صابق انہ الاول ان کو اگر آپ کسی چیز میں لوگوں سے آگے بڑھ گئے نیکیوں میں تو اللہ آپ سے راضی ہوگا اور آپ بھی اللہ سے راضی ہوگے کہ اللہ نے آپ کو جو دیا اس سے آپ راضی ہو جائے گے اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جنت ملے گی جس کے نیچے نہرے بہتی ہوگی اور اس میں ہمیشہ رہیں گے خالدین فیہ ابدا ہمیشہ ہمیشہ رہو گے اور یہ زبردست کامیابی ہے تو اس میں کئی خوشکبریاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں جب سابق انہ الاول ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے یعنی جو نیک سابق لوگوں میں سے ایک سابق ان جو ہوتے ہیں اس میں سے جو کسی کا انتقال ہوتا ہے تو قرآن کی آیت ہے علماء کہتے ہیں سورہ فجر کی جو آیت ہے سورہ فجر کی آیت ہے کہ جب ان کی روح قبض ہوتی ہے تو ان کو خوشکبری اسی وقت مل جاتی ہے اب آپ یاد رکھئے کہ جب آپ کی روح نکل رہی ہے اس وقت کتنا ڈر لگتا ہے روح نکلنے میں درد ہوتا ہے ڈر لگتا ہے اور دنیا کو چھوڑنے کا گم ہوتا ہے بیوی بچے اگر جوانی میں مر گئے تو ماباپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمارا پیسہ جو جمع کیا وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں آدمی کو کتنا افسوس ہوتا ہے اگر آپ دو چار مینے یورپ بھی جاتے ہیں بھلے پڑھنے کے لئے جاتے ہیں لیکن ماباپ کو جب ائرپورٹ پہ چھوڑ کر السلام علیکم کر کے نکل تو آپ کا جل کتنا بھاری ہوتا ہے کوئی رشتہ دار کو ٹرین میں چھوڑنے جاتے ہیں اب ایک سال کوئی بعد ملے گا ملے گا تو سہی پھر بھی جب وہ جدائی ہوتی ہے تو کتنا افسوس ہوتا ہے اب یہاں ہمیشہ کے لئے جدائی ہو رہی ہے دوست فریور اور جوان بھی مرتے ہیں ٹینیجرز بھی مرتے ہیں اس وقت جدائی میں آدمی کو کیسا لگے گا کہ میں تو اکلا ہوں یہاں سے روج آئے گی اوپر آسمان میں اللہ کے پاس اکلا اس وقت اگر اللہ تعالی فرشتے آپ کے پاس بھیجے جو خوشکبری دے اے نفس اوہ گوڈ سول ریٹن ٹو یا لارڈ اس وقت آپ کو خوشکبری ملتی ہے فرشتے صف با صف آتے ہیں آپ کو مبارک بادی دیتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ سے راضی ہے امیجن سارا گم بھل جائے گا کچرے جیسی دنیا کو بھل جائے گا اور وہ اوپر جائے گا اللہ اسے راضی ہے بہت بڑی عزت ملتی ہے اگر سابیکون ہیں تو یہ سابیکون بن کیسے سکتے ہیں how can I become a سابیکون how can you become a سابیکون سابیکون بننے کے لئے خوشکبری یہ ہے کہ آپ کو بہت ہینڈسوم ہونا بھی ضرور نہیں ہے بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں آپ تو بھی no issue پھر کیا ہونا چاہیے پیسے والے بھی نہیں ہیں کوئی بات نہیں پھر بھی آپ سابیکون بن سکتے ہو اس کے qualifications کیا ہے qualification یہ ہے کہ آپ نیک کاموں میں لوگوں سے آگے ہو جائیے اب دیکھیں کون سے کون سے نیک کام سورہ آل عمران کی آیت ہے وَسَارِ اُوْ اِلَا مَغْفِرَتِمْ مِنْ رَبَّكُمْ نمبر ون جل بازی کرو اپنے رب کے پاس مافی مانگنے کی جیسے کی میں نے کہا ہم اس زمانے میں ہیں جہاں پہ گناہ بہت ہوتے ہیں ہمارے آس پاس میں نہ چاہ کر بھی ہم گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کبھی گیوت کی محفل کبھی کوئی کلیپ آگیا اتنے گناہ ہوتے ہیں کہ ایٹیس ڈیفیکلٹ فور مینی آفرز ٹو ریزشٹ ایون سنس سمچائمز اور ایسا تو ہوئی نہیں سکتا ہے کہ سمبڈی کین ریمن سنلس نو بڈی نو بنی آدم تو اللہ نے اس کا راستہ بتایا کہ سارے اُوْ اِلَا مَغْفِرَتَمْ مِنْ رَبَّكُمْ یہ مجھ سوچو کہ میں تو ابھی ٹینیجر ہوں جتنی چاہی گرل فرینڈ رکھ لوں مزا کر لوں ایش کر لوں فلمیں دیکھ لوں گانے سن لوں بعد میں حج پڑھ کر توبہ کروں گا بڑھا پہ میں نو اگر جوانی میں مر گئے تو ابھی یہ کورونا کا سیزن گیا کوئی جگہ پہ بھی بھی چل رہا ہے جوان جوان بچے ٹینیجرز بھی مرے ہیں تیس سال پہتیس سال پچیس سال کے جوان ہینڈسوم باڈی بلڈرز جم میں ریگلر جانے والے فٹنس والے بھی لوگ گزر گئے اچانا ایکسیڈنٹس کتنے ہوتے ہیں روڑ پر اور ایکسیڈنٹ میں تو اکثر گاڑی چلانے والا نوجوانی ہوتا ہے اور بائک ایکسیڈنٹس کتنے ہوتے ہیں موت کبھی بھی آ سکتی ہے اگر صابقون رہنا ہے تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی کراؤ جو کچھرا ہے نا وہ صاف کرو اپنے نفس میں اپنے آمال نامے میں جو بھی کچھرا ہے وہ صاف کراؤ توبہ کرتے رہو اپنے رب کے پاس زیادہ سے زیادہ توبہ کرتے رہو توبہ کب کرنا چاہیے پانچ وقت کی نماز کے بعد آپ فرض نماز کے بعد توبہ کریں دیکھئے فرض نماز کے اینڈنگ کی دعا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہم نے ہماری نفسے بہت ظلم کیا اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم برباد ہو سکتے ہیں تو لیکن یہ دعا ہم میکنیکلی ٹیکنیکلی پڑھتے ہیں ہم اس دعا کو دل سے نہیں پڑھتے اکثر لو ایک ریچول طور پر نماز ختم کرنے کی جل بازی میں جلدی جلی پڑھ لیتے ہیں اور سلام فرکر اٹھ کے چلے جاتے ہیں لیکن یہ پوری نماز کا نچوڑ ہے یہاں پہ آپ کو نماز کا ریوارڈ مل رہا ہے آپ کی توبہ قبول ہو رہی ہے کیونکہ فرض نماز کے بعد توبہ قبول ہوتی ہے اس کے ساتھ تحجد کی عادت بنائیے دیکھیں فیملی میں سب سے پہلے آپ ہونے چاہیے تو تحجد کی شروعات کرتے ہیں آپ کو دیکھ کر دوسرے بھی تحجد پڑھنا شروع کرے گے اور تحجد ایسی نماز ہے اس وقت ایسا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ انانس کرتا ہے کسی کو معافی چاہیے اللہ پہلے آسمان پہ نازل ہوتا ہے اور انانس کرتا ہے کسی کو چاہیے کیا مقفرت I am willing to give لیکن ہم سوتے رہتے ہیں فجر بھی چھوٹ جاتی ہے تو سابق ان کیسے بن سکتے ہیں You have to make sacrifice You have to discipline yourself اپنے آپ کو discipline کے رسی سے باندھنا پڑے گا You have to tie yourself with discipline تب جا کے تحجد کی عادت بنتی ہے نیند آتی ہے کبھی تھنڈی کے موسم میں ہیں کبھی رات بر سوئے نہیں ہیں کام آگیا پڑھائی کیے یا ماں بیمار ہے پھر بھی تحجد میں اٹھ کے ہم پڑھیں تو اس طرح سے اپنے نیند کو sacrifice کرنا اٹھ کر تحجد پڑھنا یہ جو ہے استقفار قبول کرواتا ہے یہ وقت ہوتا ہے اس کے بعد اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے آپ سے اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو آپ فوراں توبہ کر لیں اس کے بدلے میں کوئی نیکی بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ فرض نماز پڑھتے ہیں تو پشلے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اگر کسی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آگئے بڑے کے ساتھ یا کوئی گریب کے ساتھ یا جنئر کے ساتھ تو بغیر ایگو رکھے بغیر شرمائے آپ اس کے پاس ہمبلی جا کر مافی مانگ لئے صحابہ کے اندر یہ عادتی ہے ہمارے اندر ایگو ہے کہ میں کیا مافی مانگو وہ غلط ہے صحابہ کے اندر یہ بات تھی کہ ایگو نہیں تھا ایک دفعہ ابو بکر اور عمر بن خطاب کے بیچ میں آواز بڑی ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ don't bother my companion یعنی ابو بکر کو ستاؤ مت حضرت عمر بن خطاب باپ نے پشتا ہے ابو بکر کے پاس گئے کہ ابو بکر مجھے ماف کر دو دیکھیں اتنے بڑے صحابی ہیں اپنے آپ کو ہمبل کرتے ہیں مافی مانگنے میں شرماتے نہیں ہیں ابو بکر نے کہا نہیں گلتی میری تھی میں مافی مانگو تو پتا چلا کہ ایگو نہیں ہونا چاہیے اگر آپ سے گلتی ہوئی ہے تو آپ کو sorry بولنے میں کوئی ایگو نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ جب آپ مافی مانگ لیتے ہیں تو آپ کے عامال نامے میں سے وہ چیز نکل گئی اس طرح دن بھر ہم کئی گناہ ماف کروا سکتے اللہ سے اپنے اگر کسی کے ساتھ نائنصافی کیے تو اس سے ماف کرا سکتے ہیں اس طرح سے ہم صابقون بن سکتے ہیں صابقون بننے کے لئے دوسرے راستے کون سے ہیں یہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں اور تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں لیکن آپ کو یاد دلا دے کہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے ہمارا چینل تو فوراں کر لیجئے اور دھیر سارا مواد آپ کے خدمت پہ حاضر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی